اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فرسٹیئر فیزکس کا چپٹر نمبر نائن جس کا بڑا ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے کہ کس طرح سے کرسٹلز جو ہیں وہ ایکس ریز کو ڈائفریکٹ کرتے ہیں یہ چیز ہم سیکھیں گے اور پھر یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ انٹرسٹنگ فینامینا کو ہم کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے انٹرسٹنگ یوزز بھی ہیں تو چلیں سٹوڈنٹس چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف اور لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ڈائفریکشن کیا ہوتی ہے اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکس ریز سے ڈائفریکشن کس طرح سے ہو سکتی ہے اور ایکس ریز کو ڈائفریکٹ اگر ہم نے کروانا ہے اور کرسٹلز کے ساتھ کروانا ہے تو وہ کتنا فیزیبل ہے اور اس کے ڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹس آرٹیکل کا نام ہے ڈائفریکشن آف ایکس ریز بائی کرسٹلز اب ہم لوگ ایک چیز تو جانتے ہیں اچھے سے کہ ایکس ریز کیا ہوتی ہیں تو ہمیں سٹوڈنٹس پتا ہے کہ ایکس ریز الیکٹرومیگنیٹک ریڈیئیشن ہوتی ہیں اور یہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیئیشن ایسی ریڈیئیشن ہوتی ہیں جن کی ویولیندھ جو ہے وہ ٹین ریز ٹو پار مائنس ٹین میٹرز کے آرڈر کے اندر ہوتی ہے ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس ایکس ریز ہیں ان کی جو ویولیندھ ہے وہ ٹین ریز ٹو پار مائنس ٹین میٹر اس رینج کے اندر موجود ہوتی ہے یہ سمجھنا ہمیں کیوں ضروری ہے اس لیے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ڈائفریکشن کسی بھی آپسٹیکل کے گیرد یا کسی بھی سلٹ میں سے اس وقت پوسیبل ہے جب اس سلٹ کا یا اس آپسٹیکل کا جو سائز ہے وہ ویولیندھ آف ریڈییشن سے کمپیرے بل ہو اگر ہم لوگ ایکس ریز سے ڈائفریکشن کرانا جاتے ہیں تو ہم ان سے ڈائفریکشن اس جگہ پہ کروا سکیں گے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی آپسٹیکل یا سلٹ جو ہے وہ اس رینج کے اندر موجود ہو اتر وائز ہم ڈائفریکشن آف ایکس ریز نہیں دیکھ سکتے اب اگر اس چیز کو ہم لوگ لے کے چلیں کسی بھی سٹرکچر کی طرف ہمارے پاس اگر سٹوئنٹس کوئی ایک کرسٹلائن میٹیریل ہے اور اس کرسٹلائن میٹیریل کے سٹرکچر کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ایک سٹرکچر ڈراؤ کیا گیا یہ ایک لیٹس ہے جو ایک ریگولر کرسٹلائن سالیڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس میں جو آپ کو یہ گرین کلر کے ڈارس نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایٹمز ہیں ان کے درمیان سرٹن لائنز لگی ہیں جو ان کے درمیان فاصلوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ اپر ایٹم اور یہ لوئر ایٹم کی جو لیئر ہمیں نظر آ رہی ہے ان دونوں لیئر کے درمیان اگر ہم فاصلے کی بات کریں تو ہم اسے سٹوئنٹس مال ڈی کے ساتھ ریپریزنٹ کر دیتے ہیں اب سٹوئنٹس اگر ان ایٹمز کی بات کریں تو یہ ایٹمز اس وقت آپ کو ایک رو میں ارینج ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایٹمز ایک رو میں ون ڈیمینشن میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ ٹو ڈیمینشن میں ہوں گے یہ بالکل اسی طرح سے آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف آپ کی طرف اور میری طرف بھی ایکسٹینڈ کیے ہوئے ہوں گے یعنی یہ ایک لائن نہیں ہے بلکہ یہ ایک پلین ہے جس پلین میں دو ڈیمینشن ہیں جو ایک ڈیمینشن تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور دوسری ڈیمینشن میں نے آپ کو بتا دی وہ اس لائن کے پرپینڈیکولر ہوگی تو سٹوئنٹس آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ ایک شیٹ ہے اور اس شیٹ کو ہم لوگوں نے اس طرح سے پلیس کیا ہے جس طرح سے میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سٹوئنٹس یہ جو میرا ہاتھ ہے یہاں پہ یہ آپ کو ایک پلین میں نظر آ رہا ہوگا دو ایکسز جو ہیں مل کے اس ہاتھ کی پوزیشن کو بتا سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیریکشن ہے اور ایک آپ کی طرف یا میری طرف ڈیریکشن ہے ان دونوں ڈیریکشن سے ایک پلین بنے گا جس میں میرا ہاتھ ہے اور اسی ہاتھ کو آپ پلین سمجھ سکتے ہیں تو جس طرح سے یہ ایٹمز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ ایٹمز اس ایکسز کے اوپر بھی موجود ہیں اور پھر ایک پروٹرود کرائیں اس کو تو آپ کی طرف یا میری طرف یہ جو پورا ایک فریم بنے گا اس کے اوپر ہماری یہ ایٹمز موجود ہیں اس لئے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلین کا ہم نے سائیڈ ویو لیا ہوئے تو یہ ایک پلین ہے جو ہمیں یہاں پہ ایٹمز کا نظر آ رہا ہے اسی طرح نیچے دیکھیں تو ایک اور پلین ہے اس کے نیچے اور پلین ہے اور یہ جو ڈی ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ دو پلینز کے درمیان اس وقت ایک فاصلے کو ایک ڈسٹنس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس لئے اس ڈی کو انٹر پلینر سپیسنگ کا بھی نام دیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں یہ ڈی کیا ہے سٹوینٹس ہمارے پاس یہ ہے انٹر پلینر سپیسنگ یا انٹر پلینر ڈسٹنس یہ ہے سٹوینٹس ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ڈی اب سٹوینٹس اگر ہم لوگ کرسٹل کی بات کریں کرسٹلائن سالیڈز کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو ڈسٹنس ہوتا ہے دو پلینز کے درمیان یہ نارملی اسی آرڈر کا ہوتا ہے جو ہماری ان ایکس ریز کا آرڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پلین ہمارے پاس ایکس ریز کو ڈائفریکٹ کرنے کا ایک سوٹس بن سکتے ہیں تو اس طرح سے سٹوینٹس ہم کرسٹلائن سٹرکچر سے کرسٹلائن سالیڈ سے ایکس ریز کو ڈائفریکٹ کر آ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو انٹر پلینر سپیسنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ایٹمز کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ہماری ایکس ریز کی ویولنگ کے ساتھ کمپیرے بل ہوتا ہے اسی رینج کا ہوتا ہے اس لئے یہ ایکس ریز کو ڈائفریکٹ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کرنے جارہے ہیں دو سائنٹس تھے سٹوینٹس دو سائنٹس تھے جو بھائی تھے جن میں سے ایک ڈویو ایچ بریک اور ایک ڈویو ایل بریک تھا یہ دونوں سائنٹس ایکسپیرمنٹس کر رہے تھے کرسٹلائن سالیڈز کے اوپر ایکس ریز کو فال کرانے کے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی آپزرویشن وہاں پہ لی جس طرح سے لائٹ کسی بھی ریفلیکٹیو سرفس کے اوپر گرتی ہے تو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آ جاتی ہے بلکل اسی طرح سے جب ایکس ریز کسی بھی کرسٹلائن سالیڈ کے اوپر پڑ رہی تھی تو وہ اس سے ٹکرانے کے بعد بلکل ویسے ہی ریفلیکٹ ہو کے واپس آ رہی تھی جس طرح سے لائٹ جو ہے وہ کسی ریفلیکٹیو سرفس سے ٹکرانے کے بعد واپس آ رہی ہوتی ہے تو سرنٹس پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ریفلیکشن آف لائٹ ہے اور جو ریفلیکشن آف ایکس ریز ہے یہ کسی بھی ڈیمینشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کی جا سکتی ہیں اور اس کمپیریزن کی جو میتھمیٹیکل اور اس کی سکیمیٹیک ایکسپلینیشن ہے وہاں سے ہم لوگوں نے کچھ ریزلٹس بھی کنکلیوڈ کیے کچھ ریزلٹس بھی نکالیں جو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سرنٹس سب سے پہلے اگر ہم لوگ اس کی سکیمیٹیک یہاں پہ دیکھیں اور پھر دیکھیں جب ایکس ریز اس کے اوپر فال کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے تو دیکھئے گا لیٹس پوز سرنٹس ہمارے پاس ایک ایکس ری ہے اور ہم ایکس ری کو ری کی شکل میں اس وقت دیکھتے ہیں اور وہ ایک ری بیم آف لائٹ وہ آتی ہے سرنٹس اس طرح سے اور وہ آ کے اس کرسٹل سٹرکچر کے اوپر ٹکراتی ہے اور لیٹس پوز سرنٹس وہ جو ایکس ری کی بیم ہے وہ اس ایٹم سے ٹکراتی ہے اور اس سے ٹکرانے کے بعد وہ ریفلیکٹ ہو کے اوپر کی طرف واپس چلی جاتی ہے اسی طرح سے سرنٹس اگر ہمارے پاس ایک اور بیم آف ایکس ری ہو اور وہ اس سے کچھ فاصلے پہ آ رہی ہو اور جب سرنٹس وہ یہاں سے ٹرائول کرتے 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 یہاں تک پہنچے گی تو سرنٹس جب وہ اس پلین پہ پہنچتی ہے تو یہاں پہ تو کوئی ایٹم موجود ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ یہاں پہ کسی چیز سے ٹکرائے گی نہیں ٹکرائے گی تو وہ نیچے چلی جائے گی سرنٹس یہاں پہ یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں جو پلینز کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں یہ ہائپو تھیکل لائنز ہے یہ اصل میں تو موجود نہیں ہے اصل میں تو ایٹمز ہیں جو یہاں پہ پلیس ہوئے ہیں تو سرنٹس جب یہ ایکس ری یہاں سے آتی ہے کچھ اس طرح سے تو سرنٹس وہ یہاں پہ کسی چیز سے نہیں ٹکراتی بلکہ وہ اس پلین کو کر جاتی ہے اور نیچے والے پلین تک پہنچ جاتی ہے تو سرنٹس جب وہ نیچے والے پلین پہ اس طرح سے پہنچے گی تو وہاں پہ تو ایک ایٹم موجود ہے تو اگر وہ اس ایٹم سے ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہو کے یہاں سے واپس چلی جاتی ہے اور رستے میں پھر اس کے پاس کوئی ایٹم نہیں آیا تو وہ ٹکر آ کے واپس چلی گی تو سرنٹس اسی طرح سے اگر اور بھی ایکس ریز آ رہی ہوں تو دیری سپوسیبلیٹی کہ ان میں سے کچھ ایکس ریز جو ہیں وہ اوپر والے پلین سے ٹکر آ کے واپس چلی جائیں گی اور کچھ ایکس ریز جو اوپر والے پلین کو پینیٹریٹ کر لیں گی وہ اس سے نیچے والے یا پھر اس سے نیچے والے یا پھر اس سے نیچے والے کسی بھی پلین سے ٹکرائیں گی اور ٹکرانے کے بعد وہ واپس چلی جائیں گی تو یہی تو سرنٹس بریگ نے ایکسپیرینس کیا تھا یہی تو انہوں نے ابزورف کیا تھا کہ ایکس ریز جب ٹکراتی ہیں کسی بھی کرسٹل سے تو وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جاتی ہیں تو بیسیکلی وہ کیا کر رہی تھی وہ ڈیفرنٹ ایٹم سے ٹکر آ رہی تھی اور ٹکر آنے کے بعد وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس اوپر کی طرف جا رہی تھی اب سننٹس یہ جو ڈسٹنس ہے یہ بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ سمال ہے تو سمال ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ پلین بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور اگر یہ پلینز ایک دوسرے کے قریب ہیں تو یہ جو ہمیں ریز ایک دوسرے سے دور نظر آ رہی ہیں تو یہ ریز ایک دوسرے سے دور تو نہیں ہوں گی سننٹس ہم لوگ جانتے ہیں ہم لوگوں نے اس طرح کا پہلے بھی اسی چیپٹر میں دیکھا تھا ایک ایکسپیرمنٹ جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر ایک تھن فلم ہو اور اس تھن فلم کے اوپر کوئی بھی ری آف لائٹ فال کرتی ہے تو اس میں بھی اسی طرح کی ایک فگر ہمارے پاس بنی تھی کہ تھن فلم کے اوپر پارٹ سے کچھ حصہ ٹکرا کے واپس سلا جاتا ہے اور کچھ لور پارٹ سے اور پھر جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان میں انٹرفیرنس ہوتی ہے جو کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو دونوں ہو سکتی ہے تو اسی طرح کا معاملہ سننٹس یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ ایکس ریز واپس جاتی ہیں تو جیسے یہ ایکس ری نمبر ون اسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اور اسے ایکس ری نمبر ٹو کہہ دیتے ہیں تو سٹرکٹس جب یہ ریفلیکٹ ہو کے واپس جائیں گی تو دیریز پاسیبلیٹی کہ یہ بھی اوور لیپ کریں اور ان کی اوور لیپنگ سے بھی انٹرفیرنس پاسیبل ہے ہو سکتی ہے اب سٹرکٹس اگر ہم لوگ ان کے پاتھ ڈیفرنس کی بات کریں تو ہم لوگ سٹرکٹس دیکھ رہے ہیں کہ ایک ری نے دوسری ری کی نسبت زیادہ فاصلہ تیگ کیا ہے اگر ہم ان کو یہاں پہ لیبل کریں تو سٹرکٹس لیٹس پوز ہم نام دے دیتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہمیں اس جگہ پہ نظر آ رہا ہے لیٹس پوز سٹرکٹس یہ پوائنٹ اے ہے جس پوائنٹ سے یہ ہمارے پاس بیم آئی اور جب یہ موو کرتے کرتے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ٹکرائے تو سٹرکٹس لیٹس پوز اس پوائنٹ کو ہم لوگ سی کا نام دے دیتے ہیں یہ والا پوائنٹ جو ہے ہم اسے ڈی کا نام دے دیتے ہیں اب لیٹس پوز سٹرکٹس یہاں پہ ہم ایک پرپینڈکولر ڈراؤ کرتے ہیں کچھ اس طرح سے اور اسی طرح سے ہم ایک لائن یہاں پہ بھی ڈراؤ کرتے ہیں سٹرکٹس یہ دو لائنیں کس طرح سے ہم نے ڈراؤ کی؟ اگر سٹرکٹس اب ون اور ٹو ان دونوں ریز کو آتے ہوئے دیکھیں سٹرکٹس اب یہاں تک پہنچیں گی تو جس جگہ پہ ہم لوگوں نے یہ لائن ڈراؤ کی ہے اس لائن سے پہلے یہ جو لائن سٹرکٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس لائن سے پہلے ون اور ٹو نے ایکزیکٹلی سیم ڈسٹنس ٹریول کیا ہوا تھا جو ون تھی وہ یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے وہ اوپر چلے گی اور اگر نیچے والے حصے کی بات کریں اس پوائنٹ کو سٹرکٹس میں نام دے دیتا ہوں بی کا تو سٹرکٹس بی سے لے کے سی تک اور پھر یہ ایک اور پوائنٹ ہے جسے سٹرکٹس میں نام دے دیتا ہوں بی پرائم کا تو سی سے لے کے بی پرائم تک یہ وہ ایکسٹرا ڈسٹنس ہمیں نظر آ رہا ہے جو ری ٹو نے ٹریول کیا ایز کمپیر ٹو ری ون سٹرکٹس ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس سے آگے کی بات کریں یہ جو سٹرکٹس ہمیں نظر آ رہا ہے بی پرائم اگر بی پرائم سے اوپر کی بات کریں تو ون اور ٹو نے ریفلیکشن کے بعد ٹکرا کے جانے کے بعد ون اور ٹو نے ایزیکٹلی سیم ڈسٹنس ٹریول کیا تو سٹرکٹس ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس فگر سے کہ بی سے لے کے سی تک اور سی سے لے کے دوبارہ بی پرائم تک یہ وہ ایکسٹرا ڈسٹنس ہے جو ٹو نے ٹریول کیا ایز کمپیر ٹو ری ون تو سٹرکٹس پھر اس کو ہم لوگ پاتھ ڈفرنس کا نام یہاں پہ دے سکتے ہیں ریفرنس کیلکولیٹ کرنا ہو تو پاتھ ڈفرنس کیسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے پہلے تو سٹرکٹس میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ پاتھ ڈفرنس ہے ہمارے پاس پاتھ ڈفرنس کس کے برابر ہے سٹرکٹس یہ ایکول ہے بی سی پلس بی پرائم سی ان دونوں کے درمیان ان کا جو سم ہے سٹرکٹس یہ ہے وہ ایکسٹرا ڈسٹنس جو ہماری بیم نے ٹریول کیا ہوا تھا اب لیٹس پوز سٹرکٹس یہ جو بالکل سینٹر والا پوائنٹ ہے ہم اس پوائنٹ کو او کا نام دے دیتے ہیں جس جگہ پہ ایکٹم سے یہ دونوں ریز ٹکرا کے آگے کی طرف جا رہی تھی اب سٹرکٹس اگر ہم لوگ یہاں پہ اینگل کی بات کریں لیٹس پوز سٹرکٹس یہ جو اینگل ہمارے پاس یہاں پہ بن رہے یہ والا انگل اسے سٹرکٹس ہم لوگ نام دے دیتے ہیں تھیٹا کا اب اس تھیٹا میں اگر ہم اس تھیٹا کی بات کریں تو سٹرکٹس یہ ٹرائنگل ہمارے پاس بنتی ہے او بی اور سی اس ٹرائنگل کو میں آپ کے سامنے دوبارہ سے تھوڑا سا بڑا کر کے بناتا ہوں تاکہ ہم اس کو پروپرلی دیکھ بھی سکیں اور یہاں سے کیلکولیشنز بھی کر سکیں تو سٹرکٹس یہ ہمارے پاس کچھ ٹرائنگل اس طرح سے بن رہی ہے اور سٹرکٹس یہاں پہ یہ انگل ہمارے پاس تھیٹا ہے اور اس تھیٹا کے بالکل سامنے والی سائیڈ ہمیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ بی ہے یہ سٹرکٹس سی ہے اور اس پوائنٹ کو ہم لوگوں نے او کا نام دیا ہوئے اب سٹرکٹس ہم لوگوں کو پتا ہے کہ تھیٹا کے جو سامنے والی سائیڈ ہوتی ہے وہ پرپینڈکولر ہوتا ہے پرپینڈکولر ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو انگل سٹرکٹس ہم لوگوں نے بنایا تھا یہ انگل نائنٹی ڈگری تھا تو تھیٹا کے بالکل سامنے والی سائیڈ آپوزٹ سائیڈ جو ہے یہ پرپینڈکولر کہلائے گی اور نائنٹی کے سامنے والی جو سائیڈ ہوتی ہے سٹرکٹس وہ ہمیں پتا ہے وہ ہائپورٹینیس کہلاتی ہے سٹرکٹس نائنٹی کے سامنے والی یہ جو لائن ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ہائپورٹینیس ہوگی تو سٹرکٹس اس کیس میں اگر ہم لوگ اس ٹرائنگل کے لئے سائن آف اینگل تھیٹا کی بات کریں تو سٹرکٹس وہ کس کے برابر ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ پرپینڈکولر یعنی بی سی اور ہائپورٹینیس جو کہ او سی ہے اس کے برابر آ جائے گا اور پھر سٹرکٹس دیکھیں ہمیں تو پاتھ ریفرنس نکالنا ہے اور پاتھ ریفرنس میں جو ایک ٹرم ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے بی سی تو اس کا مطلب ہے ہمیں سب سے پہلے بی سی فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو بی سی ایسے فائنڈ اوٹ ہو سکتا ہے کہ جو او سی یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کو اس طرف لے جائیں تو ملٹیپلائے ہو جائے گا سٹرکٹس ہمارے پاس آ جائے گا او سی ملٹیپلائیڈ بائے سائن آف اینگل تھیٹا اس ایکوال ٹو بی سی اور سٹرکٹس اگر او سی کو آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ تو دو پلینز کے درمیان ڈسٹنس کو ریپریزنٹ کار رہے تو اگر سٹرکٹس یہ ڈسٹنس ہے تو اس ڈسٹنس کو ہم لوگوں نے سمال ڈی کے ساتھ ریپریزنٹ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ سمال ڈی آ جائے تھا تو سٹرکٹس ہمارے پاس آ گیا ڈی سائن آف اینگل تھیٹا اس ایکوال ٹو بی سی یہ سٹرکٹس ہمارے پاس یہاں پہ بی سی کی ویلی آ گئی جو ہم لوگوں نے یہاں پہ نکالی اب اسی طرح سے سٹرکٹس ہمارے پاس ایک اور ٹرائنگل بھی بن رہے اس ٹرائنگل کی کیس میں اگر اس اینگل کو سٹرکٹس ہم لوگ تھیٹا کا نام دے دیں اور یہ جو ٹرائنگل آپ کے سامنے بنی ہے اس ٹرائنگل کو میں پھر سے ایک دفعہ بڑھا کر کے آپ کے سامنے بناتا ہوں یہ دیکھیں سٹرکٹس یہ میں نے ورٹیکل لائن لگا دی جو یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی او اور سی والی لائن لگا دی اب سٹرکٹس اس کے بعد میں یہ لائن لگا رہا ہوں یہاں پہ اس طرح سے کر کے یہ کون سی لائن ہے جو او اور بی پرائنگل کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور پھر سٹرکٹس ایک لائن جو اس کو اس سے ملا رہی ہے یہ سٹرکٹس ہمارے پاس یہاں پہ انگل ہے تھیٹا یہ انگل ہے سٹرکٹس ہمارے پاس نائنٹی ڈگریز اور پھر تھیٹا کے جو سامنے والی لائن ہے اس وقت یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سٹرکٹس ہمارے پاس پرپینڈکولر ہے اور یہ جو او سی ہمیں نظر آ رہی ہے جو تھیٹا کے بالکل سامنے والی لائن ہے جو نائنٹی ڈگریز کے بالکل سامنے والی لائن ہے یہ سٹرکٹس ہمارے پاس ہائپورٹینیس آ جاتا ہے تو اس کیس میں اگر سائن آف اینگل ثیتہ فائنڈ اوٹ کریں تو وہی سائنٹ پرپینڈی کلر آور ہائیپاٹینئس تو اس کیس میں جو ہمارے پاس پرپینڈی کلر ہے وہ بی پرائیم سی اور جو ہائیپاٹینئس ہے ہمارے پاس وہ آو سی کے برابر ہے پھر سائنٹ اگر ہم بی پرائیم سی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کریں تو اسائنٹ ہمارے پاس آ جائے گا آو سی جو ڈیوائید ہو رہا تھا اس طرف آکے ملٹیپلائی ہو جائے گا ملٹیپلائیڈ بائی سائن آف اینگل تھیٹا اور سٹورنٹس بی پرائیم سی اگر یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں تو او سی اور او سی تو پھر سے وہی آگیا جس کی ویلیو ہم لوگوں نے یہاں پہ سمال ڈی لی ہوئی ہے تو اس کی جگہ اگر ہم اس کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں تو دی ساتھ میں آ جائے گا سائن آف اینگل تھیٹا تو سٹورنٹس یہ ہمارے پاس بی پرائیم سی کی ویلیو آگیا تو سٹورنٹس اگر اب ان دونوں ویلیوز کو دیکھیں تو بی سی بھی ڈی سائن تھیٹا کے ایکول ہے اور بی پرائیم سی بھی ڈی سائن تھیٹا کے ایکول ہے تو پھر جو ہمارا پاتھ ڈیفرنس یہاں پہ بن رہا تھا سٹورنٹس اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں پاتھ ڈیفرنس تو بی سی پلس بی پرائیم سی یعنی ڈی سائن آف اینگل تھیٹا پلس بی سائن آف اینگل تھیٹا یہ سٹورنٹس ہمارے پاس آ جائے گا اور جب ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا ٹو بی سائن آف اینگل تھیٹا تو یہ سٹورنٹس ہمارے پاس کیا آ گیا پاتھ ڈیفرنس اور پاتھ ڈیفرنس کو یہاں پہ میں پی ڈی لکھ رہا ہوں یعنی پاتھ ڈیفرنس کے انیشلز میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے تو پی ڈی از ایکول ٹو ڈی سائن آف اینگل تھیٹا اسے سٹورنٹس پہ نام دے دیتا ہوں ایکویشن نمبر وان کا اب سٹورنٹس امیجن کریں کہ جو دونوں ایکس ریز تھی یہ ان دو پلین سے ٹکرانے کے بعد اوپر کی طرف گئی اور ہم لوگوں نے وہاں پہ ان دونوں کا ایک ریزلٹنٹ اوبزرگ کیا اب ریزلٹنٹ ہم لوگ کب اوبزرگ کریں گے ہم نے سیکھا تھا اسی چیپٹر میں اور پریویس چیپٹر میں بھی کہ جب دو ریز انٹرفیر کرتی ہیں تو ان کی انٹرفیرنس سے کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو دونوں طرح کے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کنسٹرکٹیو ایفیکٹ کب ہوتا ہے کہ جب دونوں ریز اس طرح سے اوور لیپ کریں کہ ایک کا کرس دوسرے کے کرسٹ پہ آ جائے ایک کا کرس دوسرے کے کرسٹ پہ آ جائے تو جب یہ دونوں ملتی ہیں تو ایک ایسا ریزلٹنٹ بنا دیتی ہیں جس کی مگنیچیوڈ دونوں کی انڈیویجول مگنیچیوڈ سے زیادہ ہوتی ہے اپسنٹس یہ دونوں ریز جیسے کہ میں نے بتایا کیونکہ پلینز کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے تو فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے یہ اوور لیپ کریں گی اور جب اوور لیپنگ سے جب انٹرفیرنس ہوگی تو وہ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو دونوں طرح کی ہو سکتی ہے اور اگر تو یہاں پہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا پھر ہمیں جو ریز ہیں ان کا جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہے وہ زیادہ نظر نہیں آنا تھا وہاں پہ اس کا ایمپلیچیوڈ کم ہو جانا تھا کیونکہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہی ہے لیکن اگر ہم ریز کو وہاں پہ ابزرف کر رہے ہیں ہمیں وہ ری مل رہی ہے ہم اپنے ڈیٹیکٹر سے اسے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے یہ کنسٹرکٹیو لی ایک دوسرے سے ملی ہیں اور انہوں نے ایمپلیچیوڈ جو ہے ریزلٹنٹ کا وہ انکریز کرا دیا تو پھر سٹوینٹس اگر یہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو جائے تو ہمیں پتا ہے کہ جو پاتھ ڈیفرنس ہوتا ہے وہ پاتھ ڈیفرنس ہمیشہ لیمڈا کا انٹیگرل ملٹیپل ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ ہم لوگ اس پیشل کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پہ دونوں ریز ملی اور کنسٹرکٹیو لی انہوں نے انٹرفیر کیا تو پھر ہم کیا لکھ سکتے ہیں فور کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس جو ہمارے پاس پاتھ ڈیفرنس ہے سٹوڈنس وہ ایکول ہوتا ہے این ٹائمز لیمڈا کے اور پھر سٹوڈنس یہ جو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایکویشن لکھی ہے اسے ہم لوگ ایکویشن نمبر 2 کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر ایکویشن نمبر 1 اور 2 کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اور اس کمپیریزن سے ہم ان دونوں کو ایکویٹ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں سٹوڈنس کمپیرنگ ایکویشن نمبر 1 اور ایکویشن نمبر 2 اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں دونوں پاتھ ڈیفرنس ہیں تو ہمارے پاس جو آئے گا وہ کچھ اس طرح کا ریلیشن آ جائے گا ایکویشن نمبر 1 کی جو رائٹ ہند سائیڈ ہے وہ ایکویشن نمبر 2 کی رائٹ ہند سائیڈ کے ایکول آ جائے گی تو ہمارے پاس بنے گا 2B سائن آف اینگل تھیٹا اس ایکول ٹو این ٹائمز لیمڈا تو یہ سٹوڈنس ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ سی ایک ایکویشن آ گئی 2B سائن آف اینگل تھیٹا اس ایکول ٹو این لیمڈا سٹوڈنس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ ایکس ری ڈائفریکشن فرم کرسٹلز یہ اس کی ایک جنرل ایکویشن ہے جسے سٹوڈنس ہم لوگ نام دیتے ہیں انہی دونوں بھائیوں کے نام پہ جنہوں نے اسے ڈرائیو کیا بریک ایکویشن بہت امپورٹنٹ ایکویشن ہے سٹوڈنس بہت سارے اس کے یوزز ہیں جس کو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں سٹوڈنس ہمارے پاس جو ٹرمز نظر آ رہی ہیں انٹرپلینر سپیسنگ ہے اور ٹیٹا جو ہے یہ وہ اینگل ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور اس میں لیمڈا جو ہے یہ وہ ویولنٹ ہے اس ایکس ری کی جو ہم نے اس کے اوپر فال کرائی تھی اب اس میں جو ایک آننون ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ این لکھا ہے ہمیں اس کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ این کے ہے تو سٹوڈنس یہ این کہلاتا ہے آرڈر آف ریفلیکشن یہ ہمارے پاس آرڈر آف ریفلیکشن کہلاتا ہے جو ایکس ریز ہم نے یوز کی تھی ان کا آرڈر آف ریفلیکشن اب سٹوڈنس یہ ایکویشن بڑا بڑی انٹرسٹنگ ہے کس طرح سے اگر ہم اس ایکویشن میں دیکھیں اور ہمیں ویولنٹ کا پتا ہو اور کس اینگل پہ ہماری ایکس ریز جا رہی ہیں کس اینگل پہ وہ ریفلیکٹ ہو کے گئی ہیں ہمیں اس اینگل کا بھی پتا ہو تو سٹوڈنس آرڈر آف ریفلیکشن ویولنٹ آف ایکس ریز اور اینگل تھیٹا اگر ہمیں یہ پتا ہو تو ہم لوگ یہاں سے ڈی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں یعنی اس ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے ہم انٹر پلینر ڈسٹنس جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنس یہ بڑا ہی امپورٹنٹ یوز ہے اگر یہ شورٹ قویسٹنز میں شورٹ قویسٹن میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے اس کے یوزز کے اندر اسے لکھنا ہے کہ یہ ایکویشن کہاں پہ یوز ہوتی ہے دوسرینٹس اس کا سب سے پہلا یوز جو میں آپ کے سامنے بتا رہوں وہ کیا ہے تو فائنڈ انٹر پلینر سپیسیم تو سٹوڈنس اس کا جو پہلا یوز میں آپ کو بتا رہوں وہ ہے تو فائنڈ انٹر پلینر سپیسیم ایک تھری ڈیمینشنل کرسٹل لیٹس کے کیس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ پلینز کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے با یوزنگ دس ایکویشن اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنس اس کا ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹوڈنس کریکٹریزیشن اف میٹیریل کے اندر ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم لوگوں نے فائنڈ آٹ کرنا ہو کہ کوئی بھی میٹیریل ہمارے پاس ایک سالیڈ فارم میں ہمیں دے دیا گیا اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے اس کا انٹرنل سٹرکچر کس طرح کا ہے تو سٹوڈنس انٹرنل سٹرکچر بیسیکلی ہمیں انفرمیشن دیتا ہے میٹیریل کے بارے میں جیسے ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ جو آئرن ہے وہ ایف سی سی ہوتا ہے کبھی ہمیں اس کا بی سی سی سٹرکچر نظر آتا ہے کبھی ہم کہتے ہیں کیوبک ہے تو یہ دیفرنٹ طرح کہ جو اس کی انٹرنل سٹرکچرز ہیں وہ ہمیں کہاں سے نظر آتے ہیں تو سٹوڈنس بیسیکلی اس کے پیچھے بھی یہی ہمارے پاس ایکس ری ڈائفریکشن کی ٹکنیک ہوتی ہے جس سے ہم ایکس ری اس کے اوپر فال کر آتے ہیں اور پھر اس فال کرنے سے ہم اس کے پلینز کے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ فائنڈ آٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے میتیمیٹیکل موڈلز جو ہیں وہ بنا کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں ایٹمز کس طرح سے آرینج ہوئے ہوں گے تو پھر سٹنس ایک تو انٹر پلینر سپیسنگ بتا سکتے ہیں اور دوسرا ہم لوگ کیا بتا سکتے ہیں ہم سٹرکچرز کے بارے میں بتا سکتے ہیں ڈیفرنٹ مولیکیولز کے سٹرکچرز آف مولیکیولز سٹنس ہمارے اس آرٹیکل کے اگر آپ لاسٹ پیراگراب کو دیکھیں تو اس میں بتایا بھی گیا ہے کہ ہم اسی ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے ہماری باڈی میں بلڈ کا جو ایک ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہم اس کے سٹرکچر کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ڈی این کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا بناو ہے اور یہ ساری انفرمیشن ہم اسی ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل جس میں ہم نے کرسٹل سے ایکس ریز کس طرح سے ڈائفریکٹ ہوتی ہیں وہ سیکھا بریکز ایکویشن جو تھی اسے بھی سیکھا اور پھر اس کے یوزز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا نیکس لیکچر کے لیے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ